اسلام علیکم بھائی بیٹھے بھو کیا حال ہے اچھا یہ ویڈیو غور سے دیکھو اور لڑکی کے پیچھے نظر رکھنا ایک جن گزرا ہے پھر یہ ویڈیو دیکھو تو ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے اسلام علیکم تو کیسے ہیں آپ لوگ اچھا تو جناب علی بات کچھ ایسی ہے کہ ہمارے جو وسیم بھائی ہیں ان کے کوئی جاننے والے ہیں انہوں نے وسیم بھائی کوئی ویڈیو سینڈ کی تھی انہوں نے مجھے بھی کی تو جب میں نے اس کو دیکھا غور سے اور پھر سلو وغیرہ کیا تو پھر ایسا لگ رہا ہے کہ اس کے پیچھے سے واقعی کوئی جن گزرا اور اس کو میں نے پاست بھی کیا ہے بہت سلو بھی کیا ہے تو آپ دیکھیں یہ جگہ وہ کالا بھی ہے تھوڑا سا آکے گرین بھی ہوا اور اینڈ میں جب میں نے اس سے روکا ہے تو وہ گرین ہو گیا پورا اور بہت دیکھی سے وہ گیا ہے اور یہ لڑکی جو ہے یہ ٹک ٹاک بنا رہی تھی ٹک ٹاک کہہ لیں یا ویڈیو کہہ لیں بنا رہی تھی اور یہ اس کے پیچھے سے گیچر ہوا ہے تو کہنے کی بات یہ ہے کہ دیکھیں وہ وسیم بھائی نے کہا ہے جن صاحب کا یہ گھر ہے ان سے کہا ہے آپ ہمیں پرمیش ملیں تو اس جن سے ملاقات ہوگی اور دیکھیں جنات ہوتے ہی اسی طرح کہیں ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے اور بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو کتہ بلی چادر والے جن جو آج کل نکلے ہیں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے جنات اسی شکل میں ہوتے ہیں اور ایسے ہی آتے ہیں اور پلک جبکتے غائب ہو جاتے ہیں جو جو جنات ملے ہیں وہ اسی طرح آئے ہیں اور غائب ہو ہیں جیسے ہونٹرڈ سکول لے لیں اور کہہ کہتے ہیں جوش گریویارڈ لے لیں اور پتہ نہیں کہتے جنات کیپ ہم رہتی ہے تو اور انشاءاللہ پھر بہت جلد ملاقات ہوگی اور بس انشاءاللہ تھسڈے کو کارساز ہے اس کے بعد ہفتے کو ایک جگہ سے پرمیشن مل گئی تو بہت وی آئی پیور مدیدار جگہ ہے تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی تو آپ یہ جن دیکھئے گا غور سے اس کے بعد بتائیے کہ یہ کیا چیز ہے لیکن شروع میں یہ جب آئی ہے تو گرین ہے پھر جب میں نے تھوڑا سا اس کو روکا ہے شروع میں لڑکی کے جب یہ اس جگہ پر ہے لڑکی کے تب بھی تھوڑا گر اور آگے گیا تو بلکل ہی گرین ہو گیا پولر کے پاس آپ دیکھے گا میں نے مقاعدہ پوس کر کے دکھایا اس کو تو بلکل ہی گرین ہو گیا تو اب یہ قصہ آیا ہے تو میں نے کہا یہ جن تو میرا مطلب کا ہے تو اب وہ اجازت مانگیے بس ان بھائی نے میں نے کہا ہے کہ آپ ان سے پوچھ کے دیکھیں اگر کوئی اجازت دیتے ہیں تو اس گھر میں جا کے شوٹ کریں گے اور ابھی جو ان کے گھر میں گہمہ گہمی کا سما ہے تو اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اور اگر اجازت مل گئی تو ضرور جن سے ملاقات کریں گ پتہ بھی نہیں چلتا اسی لئے کہتا ہوں کہ چوائلے پیچھے سے نام لے دے چلی جاتی ہیں نہیں پتہ چلتا تو آج یہ بھی ثبوت دیکھ لو کتہ بلکلی والوں سے ساپدان رو ٹھیک ہے نا ساپدان رہے ہیں سترک رہے ہیں ڈائل شوڑنے شوڑنے مل دیں ہیں باتیں بہت جلدی خدا حافظ